محترم ناظرین آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں جو انتہائی مجرب ہے اور انتہائی عزمودہ ہے اگر آپ اس عمل کو صرف ایک دفعہ کریں گے تو آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ پوری فرمالے گا جو بھی حاجت آپ کی ہوگی چاہے وہ ماری مشکلات ہے رزق کے حوالے سے ہے اولاد کی حوالے سے ہے یا کاروباری مسائل ہے غرض ہر قسم کی مسائل کے لئے وہ مجرب ہے اور عزمودہ ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے ایسے نہیں ہے کہ بہت مشکل عمل ہے بلکل آسان عمل ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا کافی زیادہ اثر نظر آئے گا آپ صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ لذیذ آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی پورا فرمالے گا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوپی رائٹ فری قرآن اور اگر آپ نے ابھی تک اس ٹینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو آپ نے اس ٹینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دینا ہے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ابھی ویڈیو کو لائک بھی کر دے شکریہ تو ہم اپنی ٹوپک کی طرف آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسا عمل شیئر کرنے والے ہیں جو انتہائی مجرب ہے حاجت پورا کرنے کے حوالے سے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی مانگ ہے اس کے لئے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو ہنڈرڈ پرسن آپ کی حاجت اللہ پورا فرمائے گا یہ وظیفہ ہے کن فیہ کون سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ اللہ جس کے بارے میں کن کا لطف فرما دیتے ہیں فیہ کون وہ ہو جاتا ہے اس کے لئے کسی پیلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی قوانین کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ نے کن فرما دیا تو وہ ہو جاتا ہے اب یہ وظیفہ آپ نے کس طریقے پر کرنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے ساری تفصیل اسی ویڈیو میں آپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے دوپیر ایک بجے میں کرنا ہے دوپیر ایک بجے کے بعد ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کن فیہ کون کا اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی ہر تین تیس مرتبہ کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھنی ہے تین تیس مرتبہ آپ نے کن فیہ کون کا وظیفہ کر لیا اس کے بعد آپ نے درودی ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھ لیا پھر آپ نے تین تیس دفعہ یہ وظیفہ کر لیا پھر درودی ابراہیمی گیارہ دفعہ پڑھ لیا اس طرح آپ نے 111 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور پڑھنے سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی مشکل ہے آپ نے اس کو اپنے دماغ میں لالینا ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے آپ کی یہ حاجت پورا فرمائے گا تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ صرف اور صرف ایک دن کے اندر ایک دن کے اندر آپ کا یہ کام اللہ تبارک وطالعہ کر لے گا یقین نہیں آرہے تو آپ یہ وظیفہ آدمائیں اور آپ انشاءاللہ اس کا کافی زیادہ اثر دیکھیں گے